بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو عبد اندان آفیشل یوٹیوب چینل دوستو میں محمد عبد ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزرو ہوں اور آج کی ویڈیو ہماری دمبوں کے حوالے سے سکرین پہ آپ کو یہ میرے ترکی دمبے نظر آ رہے ہیں ماشاللہ لازمی کہیے گا باقی جانور بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کانلی ماشاللہ لازمی کہیے گا شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو دمبوں کے حوالے سے کیا کہ بہت سارے لوگ اب دمبے لے کر آ رہے ہیں کیونکہ دمبے کی شوقی نے قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے دن بھی قریب آتے جا رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری باتیں لے کر آیا ہوں اور یہ ساری باتیں آپ کوپی پینسل پر اٹھا کے لکھنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو یاد رہے کیونکہ کتنے کم عرصے میں آپ دمبے کو تھوڑا بہت تو اچھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اتنے کمر سے میں آپ کیا ریزل لوگ ہے لیکن تھوڑا بہت اگر آپ نے کرنی ہے تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ نے کچھ گروت حاصل کرنی ہے دمبوں کی تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کے سمجھ میں آ سکے کہ دمبوں کو آپ نے کس طریقے سے رکھنا ہے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے دوستو دیکھیں سب سے پہلا سوال لوگ ڈیوارمینگ کا پوچھتے ہیں کہ ڈیوارمینگ کیا کریں میں ڈیوارمینگ کو بہت سارا ترجی دیتا ہوں کہ آپ جب بھی جانور لائے تو اس کی ڈیوارمینگ لازم بھی کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کی ڈیوارمینگ ہوئی یا نہیں پیٹ کی کیلو کی دوائی کو کہتے ہیں ڈیوارمینگ ٹھیک ہے جو ڈیوارمینگ کی بات کروں ایکسٹرنل کی بات نہیں کر رہا آپ نے ڈیوارمینگ نہیں کرنے کیونکہ ڈیوارمینگ نہ کرنے کی وجہ یہ کہ ڈیوارمینگ بہت کم رہ گیا ہے مطلب یہ ڈکے جا رہے ہیں میں نے سوٹی رنگ کے ساتھ ویڈیو شروع کروں گا ٹائم بہت کم رہ گیا ڈیوارمینگ میں ٹائم نہیں ہے جب آپ ڈیوارمینگ کرتے ہیں پیٹ کی کیلو کی دوائی دیتے ہیں تو تقریباً پندرہ دن جانور آپ کا سٹریس میں رہتا ہے ٹھیک ہے تو پندرہ دن تک تو اس کو بلکل بھی کھائے پیا نہیں لگتا پندرہ دن کے بعد تھوڑا سا اس کو کھائے پیا لگنا شروع ہوتا ہے جو ظاہر نہیں ہوتا وہ بھی اس کو تقریباً ذائر کرنے میں ڈیوارمینگ دو مہینہ لے لیتا ہے تو آپ نے اس لیے ڈیوارمینگ نہیں کرنے کیونکہ آپ ڈیوارمینگ کریں گے تو کوئی جب آپ قربان کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کو پر شہل لہو گئے اس کے دخال میں انفیکشن ہے اس کے دخال کسی کام کی نہیں ہے تو یہ ان چیزوں کو آپ نے خیال کرنا ہے خال کا انجیکشن آپ لگائیں لیکن سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ جانور لے کر آئیں دھمبا یا کوئی سا بھی جانور آپ نے اس کو ایک کرنٹائن ایریا میں رکھنا ہے الگ رکھنا ہے اگر آپ کے بعد جانور پہلے سے موجود ہے آپ کے فارم پہ تو آپ نے اس کو باقی جانور سے الگ رکھنا ہے اگر نہیں موجود تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو سیپلیٹ کر کے اس کے بار اس کے دھمبے کے بالوطر وانے ٹھیک ہے اٹھالیس گھنٹے آپ نے الگ رکھنا ہے اٹھالیس گھنٹے بار اس کو بالوطر وانے بالوطر وانے کے دوسرے دن آپ نے دھمبے کو شیمپو سے نہیں لانا ہے کسی بھی اچھے برانڈڈ شیمپو سے آپ نے لائیں تاکہ اس کو کوئی لڑچی وغیرہ نہ ہو اور لیلانے کے بعد آپ نے دھمبے کو دھوپ میں کھڑا نہیں کرنا چھاؤں میں کھڑا کرنا ہے گرمی کو دین ہو چھاؤں میں کھڑا کر کے آپ نے لانا ہے اس کے بعد آپ نے دھمبے کو جو چارہ دینا ہے وہ آپ کو سیمپل تھا ہے چھوٹا تا چارہ بتا دیتا ہوں جو بہت زیادہ سستہ زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑے گا اور آرام سے جو ہے ایزی لی آپ اپنے دھمبے کو دے سکتے ہیں نمبر ون پہ چنے کا سلکہ ہے آپ نے وہ تقریباً مددہ ڈیڑھ پاؤ چنے کا سلکہ لینا ہے اور آپ نے ایک پاؤ جو لینی ہے اور ایک پاؤ اپنے چوکر لینی ہیں تینوں چیتوں کو آپ نے ملا کے ہلکے سے پانی کا فوارہ یا چھیٹا لگانا ہے ہتاکہ ایک دوسرے میں چپک جائیں ملا کے آپ نے دھمبے کو دو ٹائم دینی ہے صبح میں اور شام میں اگر آپ دونوں ٹائم دے سکتے ہیں فورڈ کر سکتے ہیں ورنہ صبح میں آپ نے ہرا چارہ دینا ہے تقریباً تین سے چار کلو ایک دھمبے کو اور شام میں آپ نے یہی چیت دانہ دینا ہے جو میں آپ نے بتا رہا ہوں دانہ صبح کے چارہ اور شام کے دانے میں وفا آپ نے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کا دینا ہے دوپیر کے ٹائم آپ نے پانی پلانے اور دوپیر کے ٹائم پانی پلانے کے بعد آپ نے کوشت نہیں دینا اگر آپ تھوڑا سا خرشہ افورڈ کر سکتے ہیں تو دوپیر لوگوں کو پروائیڈ کریں دھمبے شوق سے کھاتے ہیں اور اس سے پروٹین لیویل زیادہ ہوتا ہے انرجی لیویل زیادہ ہوتا ہے دھمبے کی گروہ جو ہے وہ آپ کی اچھے ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن تیل اور دھائی کا استعمال کرانے کا طریقہ یہ کہ آپ نے دس ایمیل تیل لینا ایک دھمبے کے لیے دس سے پندرہ ایمیل آپ نے تیل لینا ہے ٹھیک ہے اس میں آدھا پاؤ آپ نے یا آدھا پاؤ سے کچھ قریب یا پھر چھے ٹیبل سپون آپ نے دھائی ایڈ کرنی ہے میں آپ کو بلکل لیمیٹیڈ خرچہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جو ایک پاؤ دھائی اور آدھا پاؤ تیل ملا کر بھی پلا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آفورٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو لیمیٹیڈ بتا رہا ہوں آپ نے چھے چھے یا ساتھ ٹیبل سپون آپ نے دھائی لینی ہے ان دونوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مسک کرنا ہے اور اس میں تقریباً پانچ سے ساتھ ایمل کے قریب آپ نے مینرل واتر مرتب ساف سترہ جو آپ پانی پیتے ہیں وہ الہ پانی آپ نے میٹھا پانی ملانا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے مسک کر کے کسی بھی بوتل کی مدد سے یا کسی بھی ساٹھ ایمل کی سرنج کی مدد سے جس کے آگے چونس نکلی بھی ہوتی ہے وہ آپ نے اس کی مدد سے آپ نے دھمے کو پلانا ہے اگر آپ نے تیل پلانے کا طریقہ دیکھنا ہے تو میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ جاگہ چیک کر سکتے ہیں اس میں مکمل ڈیٹیل موجود ہے آپ نے وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دوپیر کے وقت پلانا ہے اور اس طرح پلانا ہے کہ اس کے بعد دھمبہ نہ چارہ کھائے نہ ہی پانی پیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے دھمبے کو مطلب چھاؤں میں چھوڑ دینا دھوپ میں نہیں رکھنا اس کا پلانے کا فائدہ میں بھوک بڑھانے میں یہ فارمولا بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو آپ نے یہ چیزوں کو اپلائے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ شام کا چارہ جب آپ دھمبے کو کھلائیں تو آپ ایک چیز لاجمی نوٹ کریے گا پہلے آپ خود ایکسپیرنس کریے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دن یا دو دن آپ چارہ نارمل شام کا کھلائیں ٹھیک ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد میری بات میں عمل کریے گا کہ شام کا چارہ کھلانے سے پہلے آپ نے دھمبے کو پانی سے اچھے طریقے سے تر کر دینا ہے کسی بھی پائپ یا مگے کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے شیمپو اگران نہیں لگانا سے یہ روزانہ کی بنیاد پر شام کے چارے میں گرمیوں کی دن سردیوں میں نہیں کرنا ٹھنڈے موسم میں نہیں کرنا گرمیوں میں کرنا ہے اس کو پانی سے اچھے طریقے سے آدھے گھنٹے پہلے تر کر دیں آدھے گھنٹے بار اس کو چارہ دیں آپ کو خود ریزلٹ حمل میں آئے گا کہ دھمبہ آپ کا پہلے سے زیادہ چارہ اٹھانا شروع ہو گیا ہے پہلے سے زیادہ دانہ کھانا شروع ہو گیا ہے جب وہ دانہ بھی زیادہ کھائے گا اچھے طریقے سے اپنی خوراک پوری کرے گا یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اچھے طریقے سے گروت بھی کرے گا یہ چند چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور رات کے وقت صورت ہے ذو آپ کی اکہ آپ نے دھمبے کو جھگا گھوڑ کی اتنی بڑی ڈلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اتنی بڑی جوا میری ہتے لیا یہ اتنی بڑی گھوڑ کی ڈلی ہوتی ہے اس کے چار پیس کر کے ایک پیس اپنے دھمبے کی اص сюز کے موں میں زبردستی پال 잡아 سکے جلانا ہے اگر حق لے ہی آگر وہ خود کھا لیتا ہے تو زبردست بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کھاتا تو آپ نے زبردستی اس کے موہ میں ڈالنا ہے تاکہ وہ کھائے اس سے اس کا حازمہ جو ہے وہ بلکل اچھا رہے گا اور اگلے دن کی اس کی بھوک جو ہے وہ بڑھ جائے گی آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن یہ عمل کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک بار آپ یہ عمل لازمی کریں اور دوپیر کے وقت آپ نے اگر فروڈ دینا ہے فروڈ کلائیں اس کے ساتھ ساتھ چائے کی پتی جو گھر میں ہمارے چائے بنتی ہے کاوا بنتا ہے اس کی جو پتی ہم جو چھانتے ہیں جو پتی ہماری ویسٹیج بچ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ سکا لیں تھوڑی در ہوا میں اس کے بعد وہ جمع کر لیں اور سکا لیں اور اس کے بعد ہفتے میں دو سے تین دفعہ دوپیر کے بعد اپنے دنبوں کو آپ وہ گلائیں وہ اتنی زبردست چیزیں ایک تو آپ کے دنبے کو تھنڈا رکھے گی دنبا گرم جانوریں اس کو تھنڈا رکھے گی اور ساتھ ساتھ اس کا وزن بڑھانے میں نووے فیصد اس کا کردار ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دنبے کا گوش اور چربی بڑھانے میں اپنا عمل دکھاتی ہے نووے فیصد تو دوستو یہ تھی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اگلا پوائنٹ بھی آپ کو بتا دوں کہ صبح کے وقت جب آپ چارہ دے تو اس سے پہلے آپ آدھے گھنٹے پہلے پانی پلا دیں تازہ پانی پلائیں ٹھیک ہے آپ جب صبح کے وقت تازہ پانی پلا دیں گے اس کے بعد دنبا اپنا پیڑ صاف کرے گا مہنگیاں کرے گا اس کا پیڑ بالکل صاف ہو جائے گا اور پھر اس کو آدھے گھنٹے بعد اب ہرا چارہ دینا چاہیں ہرا چارہ دیں جسے میں نے آپ کو بتایا تین چار کلو ہرا چار دیں ایک دنبے کا یا جو دانا میں نے بتایا وہ دانا دے دیں ٹھیک ہے جو بھی آپ دینا چاہیں دے آدھے گھنٹے بعد اس کو دے دیں اور اس کے بعد پھر دوپیر میں آپ پانی پلائیں تقریباً تین سے چار گھنٹے کا وفا دینے کے بعد ٹھیک ہے اگر آپ مزید افورڈ کر سکتے ہیں خرشا ٹھیک ہے تو میں دونوں چیزیں بتا رہا ہوں اس میں سستی بھی اور مہنگی بھی مزید افورڈ خرشا کر سکتے ہیں تو کسی بھی پاودر والا دودھ لے لیں جس میں کریم کا ریشو زیادہ ہو مطلب فیٹ ریشو زیادہ ہو رات کے وقت آپ نے وہ ایک لیٹر پانی میں اس پر سارے کمپوزیشن اور ساری انسٹرکشن لکھی بھی ہوتی ہے اس کو ریڈ کر کے آپ نے وہ پلا دینا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ نہ کریں کیونکہ دن جو ہے بہت کم رہ گئے لیکن یہ بھی ایک ویڈیو کا حصہ تھا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے چند چیزیں بتا رہا ہوں ان کا خیال کریں تیل اور دھائی پلانے کا فارمیلے کا ٹھیک ہے ساتھ میں خال کے انجیکشن کا بال اتروانے کا خور بنوانے کا اور دانے کا وقت پر دانا اس کو دیں ٹھیک ہے اور چھاؤں میں رکھے دنبے کو اور شام کا دارہ جب آپ کھلائیں تو اس کو آدھے گھنٹے پہلے پانی چھتر کر کے اس کو چھاؤں میں چھوڑ دیں اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد اس کو چارہ دیں یا دانہ دیں جو بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ دیں دوستہ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ رکھئے جو اتنا ٹائم پیریڈ ہے ہمارے پاس آج سے لے کر جس جن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی اس دن سے لے کر بکرہ ہی تک تو اس میں اگر یہ آپ اپلائے کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کا شوق بھی پورا ہوگا اور اللہ پاک اتنی اتنی محنت آپ جانور کے ساتھ کریں اللہ پاک بھی خوش ہوگا اور آپ کو دنبے کا ریزلٹ جو ہے کافی حد تک بہتر مل سکتا ہے ٹھیک ہے بس ان تمام چیزوں کی پابندی کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنے بھائی کو دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں گا چینل کو سبسکرائب کر لیے گا ویڈیو پسن آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کریں جب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجادت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ